آپ کو بتائیں مقبوضہ کفیر کے علاقے پٹگام میں دو بھارتی فوجی تیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق تیارے میں سوار دونوں پائلٹس مارے گئے ہیں بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے تیاروں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ بدلتی ہوئی صورتحال پاکستان کی جانب سے بھی تک کوئی موقف جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا اب بات کریں گے تاہیر اٹھوڑ سے تاہیر اٹھوڑ بتائے گا کیا اپریٹس آپ کے پاس جی دیکھئے انڈین میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے پاکستان ائر فورس میں دو بھارتی تیارے جنگی تیارے مار گرائے ہیں پٹگام کا علاقہ ہے جو لائن اف کنٹرول کے نزدیک ہے دو بھارتی ان تیاروں کے پائلٹ تاہیر اٹھوڑ ہمارے ساتھ موجود تھے جو رابطہ دوبارہ سے بھال کرتے ہیں آپ کو بتائیں اہم خبر ہے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے بٹگام جہاں پر دو بھارتی فوجی تیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں اب مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور دونوں پائلٹس جو اس کے اندر تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ان تیاروں کو نشانہ بنایا گیا تاہیر اٹھوڑ سے ہم بات کر رہے ہیں تاہیر اٹھوڑ بتائے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں تاہیر اٹھوڑ سے بھی ہم رابطہ بحال کرتے ہیں عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں عرفان آپ بتائے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس دیکھیں پہلا سرپرائز پاکستان نے دیا ہے بھارت کو اور دو میک ٹوئنٹی ون تیارے جنہوں نے پاکستانی حدود کی ایک بار پھر خلافت زی کی پاکستان نے ان کو ریکالی ایک کیا ہے اور اس کے نتیجے میں دونوں تیاروں کو نقصان پوچھنے کی ایک تیارے کی تفاہی عرفان ملک ہمارے ساتھ جو ہیں موجود تھے تمام صورتحال اہم ڈیولپنٹ کیا پاکستان کی جانب سے جواب دے دیا گیا ہے کیا پاکستان نے گزشتہ روز ہونے والے جہاریت ہی اس کا جواب مو توڑ دیا اور کیا یہی پہلا سرپرائز ہے یہ بات ابھی تک بازے نہیں ہے لیکن مقبوضہ کشمیر کے علاقہ ہے بڑگام جاور دو بھارتی فوجی تیارے گر کر تواہ ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق تیارے میں سوار دونوں پائلٹس بھی مارے گئے ہیں بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے تیاروں کو نشانہ بنایا گیا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کی افواج ہیں وہ اس پر کیا ردعمل دیتی ہیں اہم خبر بڑی ڈیولمنٹ ہے اور کیا یہ جواب تھا پاکستان کی جانب سے بات کریں گے تاہیرہ ڈھوڈ سے تاہیرہ ڈھوڈ بتائے گا کیا اپ ڈیٹس دیکھیں ابھی تک جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق دو بھارتی جنگی تیارے بٹگام کے علاقے میں جو کے لائن آف کنٹرول کے نزدیک ہے مار گرائے گئے ہیں اور اس کے دونوں پائلٹ جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں اور ایک جو بھارتی تیارہ تھا جنگی تیارہ وہ ڈیمج ہوا ہے اور وہ اپنے علاقے میں بھاگیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوٹلی اور لائن آف کنٹرول پہ مختلف جو سیکٹرز ہیں وہ اس وقت خاصے گرم دکھائی دیتے ہیں اور وہاں پہ خاصی ائر مومنٹ ہے دونوں جانب سے پاکستان ائر فورس کے بھی اس وقت اطلاع یہ ہے کہ تین سکوائڈن فضاء میں ہیں اور بھارتی ائر فورس کے بھی سکوائڈن فضاء میں ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو میڈیا ٹیم نے جانا تھا آج ان کا وزٹ بھی کینسل کیا گیا ہے اور اس وقت بھارتی میڈیا کے مطابق دو بھارتی جنگی تیارے مار گرہ گئے ہیں بٹ گام کا علاقہ ہے لائن آف کنٹرول کے نزدیک اور دو بھارتی پائلٹ بھی مارے گئے ہیں ان تیاروں کے جو سوار تھے تاہر آپ ہمارے شاہد ہی موجود رہے گا ارفام ملک تاہر آٹھوٹ اسنان سے بتا رہے ہیں کہ دو بھارتی فوجی بھی تیارے مارے گئے پائلٹ بھی ان میں ہلاک ہو چکے ہیں کیا تفصیل آپ کے پاس اب تک؟ بلکل دیکھئے کل شام سے لائن آف کنٹرول کے ساکھ سکس کی مختلف پوائنٹ پر شدید جھڑپے جاری ہے اور بھارتی افباد کو ان میں شدید نقصان کا لفتان دو اٹھانا پڑا ہے بھارتی فضائیہ نے آج جسارت بھارہ پاس پر زمین کی فضائیہ روٹ کی خلاف ورزی کی جس پر مسئلہ افباد نے انہیں بروقت اور برپور جواب دیا ہے دونوں تیاروں کو پاکستانی فورسز کی جانب سے ہٹ کیا گئے ہیں ایک تیارے کی تباہی کی کنفرمیشن ہوئی ہے جو کہ بڑھگام میں گرا ہے اور اس میں سوار دونوں فائٹر پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دوسرا تیارہ جو کہ پاکستانی گنس کا نشانہ بنا ہے اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے لیکن فردک اس کے متعلق حتمی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی کہ آیا یہ تیارہ بھی تباہ ہوا ہے یا اس کو بحفاظت پائلٹ اتارنے میں کامیاب رہا ہے لیکن اس تیارے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے ساٹھ مختلف مقامات ہیں لو سی کے جن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گزشتہ شام سے شدید جربوں کا سنسلہ جاری ہے اور ایک میں اور بھی بریکنگ آپ کو نیوز دیتا چلوں کہ ایک انفارمیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک بھارتی پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی آزاد ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے لیکن یہ خبر لائن آف کنٹرول کے مختلف علاقوں میں زبان زدہ عام ہے کہ ایک بھارتی پائلٹ پاکستانی افواج نے گرفتار بھی کر لیا ہے جس نے تیارہ ہٹ ہونے کے بعد جمپ کیا تھا تیارے سے لیکن پاکستان کی جانت سے اب تک اس کی کنفرمیشن باقی ہے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن آزاد ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک پائلٹ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے ارپان آپ نے بھی ہمیں آگاہ کیا تاہر آٹھول سے ایک بار پھر پوچھتے ہیں تاہر آٹھول بتائے گا کیا مزید اپ ڈیٹس آئیں آپ کے پاس ایک بار پھر بتائے گا ناصل کو دیکھیں ابھی کچھ در بعد ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں وہ تفاصیل بتائیں گے پاکستانی نکتہ نظر کے حوالے سے تحال انڈین میڈیا کے حوالے سے آپ کو جو اطلاعات پہنچا رہے ہیں ان کے مطابق دو بھارتی جنگی تیارے بیٹ کام کے علاقے میں گراریے گئے ہیں اور دو بھارتی پائلٹ جنگی تیاروں کے پاس پہر آٹھول ہمیں انڈین میڈیا کے علاوہ آپ کے پاس یہ بتائے گا کہ پاکستان کے جانب سے کوئی سورسز ہوں جو کہ پاکستان کے جانب سے چیز کنفرم کر سکیں کہ آیا یہ پائلٹ جو جہاز تھے جو تمام صورتحال تھی اس کو کس طرح سے دیکھا گیا کہاں پر یہ گرے ہیں پاکستان کے پاس کیا سورسز ہیں آپ کے بعد ذرائع ہیں اور ان کے مطابق جو ائر مومنٹ ہے اس وقت لائن آف کنٹرول اور ورکنگ گونڈری کے آر پار وہ خاصی رسٹریکٹڈ ہیں اور اس لکھ سوٹہال یہ ہے کہ تین پاکستانی سکویڈرن وہ بھی فضاء میں ہیں اسی طرح سے بھارتی ائر فورس کے تیارے بھی فضاء میں ہیں انگیجمنٹ جیسا کہ عرفان ملک نے بتایا آپ کو پارچ ایل او سی کے مقامات جو انگیجمنٹ ہے دونوں افواز کے درمیان بھارتی سکویٹی فورسز ٹھیک ہے تاہر اٹھور آپ اور ایر فاملک آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے سینہ تذیعہ کا میڈم نسیم زارہ نے میڈم بہت شکریہ بگ دینے کے لیے یہ اطلاعات آ رہی ہیں بھارت کیا جو میڈیا ہے وہی یہ چلا رہا ہے کہ دو تیارے مار گرہے پاکستان کی جانب سے تو کیا اس کو جواب پاکستان کی جانب سے سمجھا جائے دیکھیں بھائی جب ڈی جی آئی ایس پی آر رسپونڈ کریں گے تو ہمیں یہ کلیر ہو جائے گی پیچر لیکن سب سے پہلے تو یہ خبر آئی کہ ایک تیارہ ہے وہ کریش کر گیا ہے باچہ گرام میں انڈیا نیپوز کا اس کے بعد انڈیا ہی خبر یہ تھی کہ یہ پتا نہیں چل رہا میں چائنز آف انڈیا کو دیکھنی تھی انہوں نے کہا یہ پتا نہیں چلا کہ کیا وہ اس کو مارا گیا ہے یا وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گر ہے اس کے بعد ایک ہی بجائب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دو تیارے گے رہے ہیں اور کنفیوزنگ سیچوئیشن ہے کچھ انڈیا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کچھ ایل او سی کے اس طرح یعنی کہ پاکستان کی طرف یہ مارا گیا ہے جہاز اور اس کا ملبا یہاں گے رہا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ پشمیر کے اندر مقبودہ پشمیر کے اندر لیکن یہ بات کلیر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے اور پاکستان سے اگر دیکھیں اور یک وقت ہوا ہے تو پھر یہ پاکستان کی جوابی کارروائی کہا جا سکتا ہے اس سے میں نے کہا کہ ابھی کنفرم تو نہیں ہے کنفرمیشن آئی گی ہمیں دی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیس کنفرمٹ ہوگی لیکن یہ ہم بتاتے چلیں ناظرین کو کہ کل سے بار بار آپ سن رہے تھے کہ دی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے اور منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ جی جواب ہم دیں گے ہم سرپرائز دیں گے اور اگر یہ بات درست ہے جو کہ کچھ انڈین میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایلو سی کے اس طرف یعنی کہ دی پوچھ کی طرف انہوں نے اڑان پکڑی ہوئی تھی ایک انڈین جیک میں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف یہ بھی آپ کہنے سکتے ہیں کہ انڈین جو پروکیشن ہے جاریت ہے وہ جاری ہے دوسری طرف یہ کہ پاکستان نے لیکن یہ تو بات اس میں میرا خیال ہے کہ بالکل یقینی تھی اور اب بھی ہے پاکستان کسی صورت بھی یہ بھی ایکسپ کر سکتا کہ ہندوستان نے اس طرح کی جاریت کی اور جواب نہ پاکستان دے اور میرا خیال ہے یہ بھی ضروری ہے کہنا کہ اس کے جینل اقوامی جو طاقتے ہیں وہ جو ہندوستان کا منطرہ ہیں وہی لے کے چلینی ہے چاہے آپ آسٹریلیا کو دیکھیں فرانس کو دیکھیں امریکہ کو دیکھیں اور ایسے وقت میں پاکستان جواب دینا اور اپنی خیالیت کے لئے جو قدم اپنے ملکی سالیت کے لئے اگر پاکستان نے یہ کیا ہے تو بہت اچھا سی اور بڑا ضروری ہے کرنا لیکن یہ بہت میجر دیویلپمنٹ ہوگی اگر یہ کنفرم ہو جائے ابھی سب میں یہ ریپیٹ کروں ابھی تاں جو خبریں آ رہی ہیں تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں یہ اس پر حملہ کرتے ان کو مارا ہے لیکن کنفرمیشن آئے گی تو پھر اور یقینی ہو جائے گا اور یہ بڑا ضروری فات کرنا تھا اور یہ ہم اس پر بہت مبارک دیں گے پاکستان کی افاتھ کے پاکستان کی حکومت کو اگر ہندوستان کے تیاروں کو مارے گا اہم ڈیولمنٹ ہے جساں سے آپ بتا رہی ہیں ہمارے ساتھ تاہر آٹھول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا آپ ڈیٹس ہیں تاکہ ہم مزید اس بارے میں ناظرین کو آگاہ کرسکے تاہر آٹھول بتائے گا کیا مزید اپڈیٹس آئیں اب تر دیکھئے میں ابھی تک تو آپ کو بھارتی میڈیا کے حوالے سے ہی خبریں دے رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر میڈی جنرل آسو گمبور کچھ ہی دیر میں سرس کارسوس کر رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ کیا موت اور جواب دیا گیا بھارتی جارہیت کا ابھی تک جو اطلاعات ہیں اور جو خاصی حد تک تنفام بھی ہوگی ہیں ذرائع نے بھی کی ہیں جو یہاں پہ سرجیکل سٹائک جو کی ہے پاک فضائیہ کے جی ایف ٹنڈر پہلی دفعہ حصہ لے رہے ہیں پاک فضائیہ کے جی ایف ٹنڈر جو تیارے ہیں یہ پہلی دفعہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور بھارتی جارہیت کا جواب دینے کے لیے سرکرم سے یہ تیارے دو بھارتی تیارے یہ بھارتی میڈیا نے کر دیا مارے گئے ہیں مار گرائے گئے ہیں بچگام کا علاقہ ہے جو لائن اوف کنٹرول کے قریب ہے اور ان تیاروں کے دولوں جو پائلٹ ہیں بھارتی پائلٹ وہ بھی مارے گئے ہیں اس ٹرائک میں اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ ایک بھارتی پائلٹ کو گرستار کیا گیا ہے ابھی اس راہ یہ پاکستان کی جانت سے کنفرم نہیں ہو رہی ہمیں انتظار ہے پی جی آئی ایس پی آر میٹر جنرل آسف غفور کی پریس کانسرس کا جو کنفرم کریں گے اور جو بتائیں گے جنہوں نے گزشتہ روز اپنی پریس کانسرس میں کہا تھا کہ بھارت انتظار کرے ہمارے جواب کا اور ہم اس کو جلد جواب دیں گے غالباً جواب دے دیا گیا ہے اور جواب ابھی تک جاری ہے کیا تھا کہ آپ کو بتایا گیا تاکہ کم اکم لائن اف کنٹرول پہ پار سے چھ سیکٹر اس پریس رکھ گرم ہیں اور آمنے سامنے مقابلے بھی ہو رہے ہیں پار سے زیر کے تین سکوائرل اس پریس رکھ بیزار میں ہیں آپ نے ہمارے ساتھ مولوگا تاہر آٹھو جسنا سے آپ نے بتایا کہ ڈیویلپمنٹس ابھی ہو رہی ہیں تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے بشیر چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرنا